پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں زمین لرز اٹھی سواد چارسدہ مردان پشاور بنو اور مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے اسلامباز سرگودہ چنیوٹ میہوالی میں شہری گھروں سے نکل آئے زلزلے کی شدت پانچ ریکارڈ کی گئی جرمنی سے اچھی خبر کا انتظار ایف ای ٹی ایف کے تین روزہ اجلاس کا آج آخری روز پاکستان کے گری لس سے نکلنے کا امکان فیٹ افسر برا کی پریس کانفرنس میں فیصلے کا اعلان ہوگا وزیر مملکت ہینا ربانی کھر کہتی ہے کیا سرائیوں سے گریز کیا جائے اجلاس کے بعد رات کو اعلامیہ جاری ہوگا ہفتے کی صبح حکومت پاکستان تفسدہ سے آگاہ کرے گی وزیر اطلاق مریم اورنزیب نے بھی ٹویٹر پر پیغام دے دیا ایف ای ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے سخت محنت کی وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ خوز پاشا کا بیان کہا فیٹ افسر کی تقریبا تمام شرائط پر پیش رفت دکھائی انشاءاللہ جلد گری لسٹ سے نکل جائیں گے ایف ای ٹی ایف کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی تقنیقی ہی نہیں کچھ سفارتی چیزیں بھی ہیں سفارتی سطح پر پیش رفت ہو رہی ہے ڈالر بیکابو انٹر بینک میں دورانے ٹریڈنگ ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو نو روپے سے زائد میں فروغ توپن مارکٹ میں دو سو دس روپے سے زائد میں فروغ لاہور میں توفانی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ پر ایک سو چھے میلی میٹر ریکارڈ جیل روڈ پر اکی آون گل برگ میں سنتالیس میلی میٹر بارش ہوئی شدید بارشوں کے باعث مختلف علاقوں میں حادثات لاہور کی نشتر کالونی میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر پانچ افراد کی جان چلی گئی مزید دو مختلف حادثات میں ایک شخص جام بہت پانچ زخمی ہوئے لاہور میں پاکستان سپورٹس بورٹ کے کوچنگ سنتر کی چھت تبک پڑی پنجاب بھر میں پری مونسون سیزن کا آغاز راولپنڈی، اٹک، جہلم، گجرات، منڈی بہاودین اور سرگودہ مختلف میدانی علاقوں میں توفانی بارش مری میں بھی گرد چمک کے ساتھ بادل برسے مختلف شہروں میں بارش زہمت بھی ثابت ہوئی سرائے علمگیر میں تیز بارش کے دوران گاڑی اپر جیلم رہر میں گر گئی دو سال کے بچے سمیت ایک ہی خاندان کے چھے افراد جان سے گئے پنجاب بھر میں بارشوں کے بعد وزیر علا پنجاب حمزہ شہباز الٹ واسہ ریسکیو ٹیمز اور انتظامیہ کو فوری نکاسیاب اور ٹرافک بحال کرنے کی ہدایت کر دی حمزہ شہباز کا افسران کو خود فیلڈ میں نکل کر نگرانی کا حکم نوہر کی نشتر کالونی میں مکان کی چھت گرنے کا نوٹس بھی لے لیا جیپٹی کشمشنر سے ریپورٹ طلب کر لی کراچی کے مختلف علاقوں میں بودھا باندی سندھ بھر میں معمول سے زیادہ بارش کی پیش گوئی پریمونزون بارشوں کا سپیل 22 جون تک چلے گا 29 اور 30 جون سے بارشوں کا آغاز ہو جائے گا جولائے، اگست اور ستمبر میں معمول سے بہت زیادہ بارشیں متوقع موسم مہربان ہوا تو بجلی کی طلب کم ہونے کے باعث شارٹ فال میں بھی کمی آگئی ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار پانچ سو ستر میگا وارٹ ہو گیا مختلف شہروں میں بارہ گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے زلہ غزر کے سیاحتی مقام ہوپر میں پچھلے سال بننے والی مسنوعی جھیل میں پانی کی ستا بلند تحصیل یاسین گوپس پندر کو گلگت سے ملانے والی شہرہ پند ہو گئی گاڑیاں تالاب میں پھز گئیں زلہ انتظامیاں متبادل سڑک کے لیے کام میں مصروف اسمان بزدار دور میں مبینہ کرپشن کیسز کی تحقیقات شروع انٹی کرپشن لاہور نے فرا خان کے ملازم منیر حسین کے خلاف انکوائری شروع کر دی نوٹس کے باوجود منیر حسین پیش نہ ہوئے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروا دیا پنجاب میں سستے آٹھے کے بعد سستے کچن آئٹمز کی پرہامی کا پروگرام وزرعالہ حمزہ شہباز کی زیر سدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اشلاس حمزہ شہباز کی تین دن میں پلان آف ایکشن پیش کرنے کی ہدایت کہا مہنگائی کے باعث عام آدمی کی مشکلات کا ادراک ہے میری اولین ترجی ہے کہ عام آدمی پر معاشی بوجھ کم کیا جا سکے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا اتوار کو احتجاج کا اعلان کارکنوں سے کہا سب اپنے اپنے شہروں میں باہر نکلیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں جو آگے مہنگائی آرہی ہے وہ اس سے بہت پڑھ کے آرہی ہے تو میں سب کو آج دعوت دیتا ہوں اتوار کو نو بجے اپنے سب نے اتجاج کرنا ہے اور میں انشاءاللہ سکرین کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے میں دس بجے آپ سب سے بات کروں لاہور کے چار حلقوں میں زمنی الیکشن سے قبل تحریک انصاف گروپنگ کا شکار پی پی ایک سو سرسر سے آتف شاؤزری سے ٹکٹ واپس لے کر شبیر احمد کو دے دیا گیا پی پی ایک سو ستر سے اب تک کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا آمیر لیاقت حسین کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی قومی سیمری کے نشست اینے دو سو پینتالیس پر پولنگ ستائیس جرائی کو ہوگی الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا کراچی کے اینے دو سو چالیس کا زمنی الیکشن بازی ایمکیم پاکستان کے ہاتھ رہی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایمکیم کے محمد ابوبکر دس ہزار چھ سو تراسی ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تحریک لبیک کے شہزادہ شہباز پیسٹھ ووٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے ووٹس ٹن آؤٹ صرف آٹھ اشاریہ تین فیصد رہا ٹیل پی کا نتائج تسلیم کرنے سے انکار عدالت جانے کا اعلان گزشتہ روز لانڈھی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی پر دو مقدمہ درج کراچی میں گزشتہ روز زمنی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی میں جامحق ہونے والے پی ایس پی کارکن کی نماز جنازہ لانڈھی میں ادا کر دی گئی چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور حلقہ اینے دو سو چالیس سے ایمکیم کے کامیاب امیدوار محمد ابوبکر کی نماز جنازہ میں شرکت کامی کرکٹ ٹیم کی ون ڈے رینکنگ میں بہتری پندرہ سال بعد تیسری پوزیشن حاصل کر لی شرلنکہ سے شکست کے بعد آسٹریل بی ٹیم چوتھے نمبر پر چلی گئی آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی موسیقی